حدیث نمبر 126 سألت زید بن علی رضی اللہ عنہ عنیل امام یسخو فی صلاته قال رضی اللہ عنہ یجبو علیہ وعلا من خلفہ ان یسجدو لسحو قلتو وانسہا من خلف الامام ولم یسخو الامام قال لیسا علا من خلفو الامام السحو ابو خالد واسطی رحمت اللہ علیہ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں میں نے امام زید بن علی رضی اللہ عنہ سے امام کے بارے میں پوچھا اس امام کے بارے میں جو اپنی نماز میں بھول جاتا ہے اگر امام سے نماز میں صحو ہو جاتا ہے تو کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اس پر سجدہ صحو کرنا لازم ہوگا اور اس کے پیچھے موجود اشخاص پر بھی سجدہ صحو کرنا لازم ہوگا یعنی امام کو اگر صحو ہو جائے نماز میں تو امام کی اتباع میں مقتدیوں پر بھی سجدہ صحو واجب ہوگا اگرچہ کہ مقتدیوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو میں نے پھر پوچھا کیا اگر امام کے پیچھے موجود شخص سے اگر صحو ہو جائے یعنی اگر مقتدی سے مسلی سے پیچھے نماز پڑھنے والے سے اگر نماز میں صحو ہو جائے اور وہ تابع امام کے ہو امام کی اتباع میں نماز ادا کر رہا ہو تو کیا اس کی وجہ سے امام پر سجدہ صحو واجب ہوگا امام سے صحو نہیں ہوا لیکن مقتدی سے اگر صحو ہو جائے تو کیا سجدہ صحو لازم ہے تو آپ نے فرمایا جو شخص امام کے پیچھے ہو اس پر سجدہ صحو کرنا لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ امام کی اختدام میں ہیں امام کی اتباع میں ہیں امام پر اگر سجدہ صحو لازم ہو جائے اگرچہ کہ مسلیوں سے صحو نہ ہوا ہو غلطی نہ ہوئی ہو تب بھی مسلیوں پر سجدہ صحو کرنا لازم ہے لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں اور مسلیوں سے اگر صحو ہو جائے کسی مسلی سے تو سجدہ صحو اس پر لازم نہیں ہے کیونکہ وہ امام کے تابع ہے امام پر سجدہ صحو جب لازم نہیں ہے تو مقتدی پر بھی لازم نہیں ہے